بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہلکا سا تاروف اس پروگرام کا پاڈکاست 360 نام ہم نے اس کا اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم کسی بھی ٹاپک کا انتخاب کریں اور پھر اس کا چار سو جائزہ لیں یعنی کہ ہر ڈائمینشن سے 360 ڈگریز اس کو پورا ریولف کر کے دیکھیں اور ہم ہر اپیسوڈ کے اندر ایک نئے ٹاپک سیلیک کریں گے اور پھر میں اور عارف بھائی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ہر زاویے سے کور کر سکیں آج کا جو پروگرام ہے ظاہری بات ہے محرم کی آمد آ آمد ہے تو ہر جگہ محرم کے چرچے ہیں محرم کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے آج آریف فریضوی صاحب اس میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیں گے آریف بھائی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ محرم کی آمد آمد ہے اور محرم سے جیسے ہی محرم آتا ہے پاکستان میں خصوصاً ایک بہت عجیب و غریب محول بن جاتا ہے اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کریں تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں اور ہم اس کی بنیاد پہ جائیں یعنی کہ ہم اس کو بالکل ایک ہائی لیول اوورویو پہلے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو قیام کا مقصد ہے یعنی کہ ہم اس کا ذکر تو بہت سنتے ہیں ہر جگہ اہل سنت برادران بھی تمام مسلمان اور اس کو بھرپور اس میں شرکت کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کا جو ایک بنیادی چیز ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے جو لوگوں کے اوپر اتنا روشن نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو قیام کا تھا کھڑے ہونے کا وہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین سوال ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کربلا کا واقعہ رنمہ ہوا بہتر شہادتیں ہوئی جس کا غم جس کی یاد چودہ سو سال سے منائی جا رہی ہے لیکن کیا یاد منانے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں کیا اگر آپ مصنفین کو دیکھیں جنہوں نے کربلا کے بارے میں لکھا ہے تو بیس سے زیادہ وجوہات لکھی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا کچھ بہت ہی نیگٹیو ہیں مثال دو خاندانوں کی جنگ تھی یہ دو شہزادوں کی جنگ دو ایک پرسنل فیملی ڈسپیوٹ تھا جو چلا آ رہا تھا پہلے سے اس کے لیے کی یہ اور کچھ بڑی بھوندی قسم کی بھی ہے کہ مثال اپنے پیروکاروں کی نجات کے لیے کام کے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اس لیے جان دے دی کہ عیسائیوں کے گناہ بخش دیے جائے قیامت اس ٹائپ کے کونسپٹس بھی اس ٹائپ کی وجوہات بھی پیش کی گئی لیکن حقیقی قیام کی وجہ کیا تھی امام حسین علیہ السلام کی مقصد کیا تھا یہ خود تاریخ اور امام حسین علیہ السلام کی کلمات سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے اس کی اوپر نظریہ لیں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں کہ ہم اس کو سمجھے دو چیزیں ہمیں اور واضح کرنے کی ضرورت ہے دو چیزیں نہ صرف مقصد ایک مقصد ہے اور ایک فلسوفی ہے فلسفہ ہے جب ہم مقصد کی بات کرتے ہیں تو مقصد اس واقعے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیوں کیا لیکن جب ہم فلسوفی کی بات کرتے ہیں تو فلسوفی is something وہ اصول ہے آقلانہ اصول ہے وہ intellectual principle ہے جو کسی کو بھی apply کرنا چاہیے ایسے situation کے اندر صحیح یعنی ہم کربلا سے دو چیزیں ہمیں سیکھنی ہوتی ہیں ایک تو مقصد ہے امام حسین سمجھیں تاکہ ہمیں philosophy of uprising پتا چلے کہ philosophy of قیام کیا ہے and how does that apply in the current era صحیح کیونکہ یہ بات آگے انشاءاللہ آنی چاہیے podcast میں آپ کے آئے گی بھی یہ بات جس دور میں اس وقت ہم موجود ہیں i would say there was a world before 7th October 23 and there is a world after 7th October 23 یعنی 7th October 23 سے پہلے کی ایک دنیا تھی اور 7th October 23 کے بعد ایک دنیا ہے اور اس دنیا کو اگر آپ مارک کریں لائن بنائیں تو صرف ایک ہی لائن بنتی ہے کہ the world of حسین ابن علی and the world of یزید یزید دوی صرف اس کے اندر یعنی 7th October کے بعد دنیا 200 میں تقسیم ہو گئی ہے جو غزہ والا واقع ہے غزہ والا جو واقع ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے جاری ہے جو یعنی 8 ماہ سے جاری ہے 8 ماہ سے جاری ہے یہ تو یہاں پر اگر اس کا لنک نہیں بنتا ہے کربلا کے ساتھ تو پھر تو کربلا کی یاد بنانا امام حسین کی یاد بنانا عبس ہے اور قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو عبس پیدا نہیں کیا ہے ہم نے کوئی بھی چیز آپ کے لئے عبس نازل نہیں کیا تو اب چلتے ہم اس جواب کی طرف کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ کام کیا اس کام کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے وہ بیگراؤنڈ بھی جانا ہوگا اس پس منظر کو سمجھنا ہوگا کہ وہ حالات کیا تھے اس وقت جس میں امام حسین علیہ السلام کو یہ سٹیپ لینا پڑا ایک بات بہت کلیر سامنے آتی ہے کہ 28 رجب کو ایک ساٹھ ہجری کے اندر جب خط آیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 27 ہجری کو 27-27 کے قریب رجب کو جس میں یزید نے مطالبہ کیا امام حسین سے کہ آپ بیعت کرو میری اس وقت انہوں نے بیعت کا انکار کر دیا تو یہ بیعت کا انکار ایک تو ہے کیوں کیا دوسرا اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا تو کیا امام حسین خاموشی سے مدینے میں بیٹھے رہتے اور کچھ بھی نہیں کرتے this a question ورنہ تو سارا کچھ یہ ہے کہ ایک خط بھیج کہ یزید نے mistake کر دی جس کے وجہ سے یہ ہو گیا یعنی کہ ہم ہمیشہ اس خط کو trigger سمجھتے ہیں trigger سمجھتے exactly اب اس کے پس منظر میں ہم پیشے جائیں تو کیا ہوا ہے تاریخ میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے مثال ایک چیز مسلمات میں سے ہے کہ اہل سنت میں بھی اور اہل تشیح میں بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اہل سنت کے نزدیک چوتھے خلیفہ ہے اور شیعت کے نزدیک جو شیعوں کے نزدیک جو ہے وہ امام ہے پہلے کوئی دورہ نہیں کہ وہ خلیفہ راشدون میں سے چوتھا خلیفہ جو ہے وہ ہیں مانتے ہیں اور پولٹیکلی بھی شیعہ چوتھا ہی مانتا ہے کہ پولٹیکلی تو امامت جو ہے application جو ہوا ہے امامت کا وہ تو اسی فیز میں جا کر کے ہوا ہے اس سے پہلے تو ہوا نہیں ہے یعنی امام علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں controversial personality نہیں ہے مسلمانوں کے نزدیک respected personality ہے جس طرح سے دوسرے صحابہ ہے وہ اسی category میں آتے ہیں جی 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 خلیفہ سے لے کے چوتھے خلیفہ تک variation ہے پہلے خلیفہ کو خلیفہ ملتی ہے ایک meeting میں جہاں انسار اور مہاجر بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں دوسرے خلیفہ میں nomination ہوتا ہے کہ وہ nominate کر کے چلے جاتے ہیں تیسرے میں شورا ہوتی ہے اور چوتھے میں بیعت ہوتی ہے allegiance ہوتا ہے جہاں پھر عوام آ کر انتخاب کرتی ہے کہ force کرتی کہ آپ لے لیں تو اب عوام کی رائے سے عوام کی مرضی سے وہ خلیفہ بنے ہیں اور ہمارے یہ بلکل clear ہے اہل سنت میں بھی یہ ہے کہ جو اول العمر ہوتا ہے ولی یہ عمر ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے اور قرآن بھی کہتا ہے تی اللہ واتی رسول اول العمر یعنی منکم آپ کو کرنی ہے اطاعت اول العمر کی فرق یہ ہوتا ہے اہل تشریح میں اور اہل سنت میں اہل تشریح میں یہ ہے کہ ہر کوئی ولی عمر نہیں بن سکتا اس کے criteria ہے ولی عمر ہونے کے لیکن اہل سنت میں یہ نہیں ہے کہ ولی عمر کیسے بھی بن جائے اگر وہ بن گیا یعنی وہ حاکم بن گیا ہے clear یعنی یہ بلکل مسلمات میں سے اس میں کوئی controversy نہیں ہے کوئی debut نہیں ہے اب دیکھیں تو حضرت علی نے جو چار سال خلافت کی وہ دور جنگ تھا بلکل جنگ اس میں شروع ہوئی اور یہ واحد ادوار تھا جس میں مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگ نہیں ہے کفار سے ہوئی ہے یہود سے ہوئی ہے پھر ایرانیوں سے ہوئی ہے روم کے طرف ہوئی ہے یہ سارے الگ الگ قوموں کے ساتھ تھی جنگ جمل ہوتی ہے پہلے ہم اس میں نہیں جاتے کیوں ہوئی لیکن جنگ سفین جو ہوئی وہ امیر شام کے ساتھ ہوئی جو گورنر تھے جن کو حضرت علی نے جو ہے وہ معتل کیا سسپنڈ کیا نکالا گورنرشپ سے انہوں نے قبول نہیں کی اور ایک جنگ ہو گئی اچھا یہاں پر آرہ پہی ایک مسئلہ جو ہے تھوڑا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور کہ اب جب حضرت علی خلیفہ بن چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اب یہ کیپٹل ہے ان کا پاس مرکزی حکومت ان کے پاس ہے اور شام میں ایک سمجھ لیں پروینشل حکومت پروینشل حکومت گورنر ہے وہاں تو یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ اس کو اپن کیجئے یہ بہت سارے حکومت ہے حضرت علی رضی اللہ کی اور ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ بیسیکلی بغاوت کر دیتی ہے بغاوت کر دیتی ہے اچھا خلیفت المسلمین کے خلاف خلیفت المسلمین کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے اور یہ بات مسلمات میں سے ہے یہ مسلمات میں سے جنگ سفین تو ہوئی ہے نا ہاں جی ہاں جی اب جنگ سفین میں ایک طرف امیر شام ہے شامیل اشکر ہے اور ایک طرف حضرت علی کے ساتھ جو ہے وہ کوفی ہے بسرا کے ہے مدینے کے ہیں سارے صحابہ ہیں نا جنگ سفین کا تو مطلب آج کل لوگ یوٹی پہ بھی سنتے ہیں سب کچھ پتا چلتے ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں پتا تو اس کا بیک گراؤنڈ میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کیپٹل گورنمنٹ ہے جو خلیفت المسلمین کی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ کے پاس ہے اور وہ ایک مطلب انڈیسپیوٹڈ خلیفہ ہے انڈیسپیوٹڈ ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور تمام گورنر ان کے ماتحت ہیں جی اسلامی قانون کے تحت بلکل اور ایک گورنر جو ہے جو ڈیمیسکس میں ہے جو شام میں ہے وہ ریبیلین وہ ریبیلین میں آ جاتا ہے اچھا یہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے اب ہم اس میں نہیں جاتے تاریخ میں کہ وہ جنگ کیا تھی اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو اب یہ جنگ جس طرح سے انڈ ہوتی ہے ایک آربیٹریشن میں جا کر کے انڈ ہوتی ہے یہ جنگ جس میں آربیٹریشن میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کو خلافت سے برخواس کر دینا چاہیے اور دوسرا یہ نکلتا ہے کہ نہیں امیر شام کو رہنا چاہیے باقی رہنا چاہیے ایڈی اینڈ آف دی ڈی ہوتا یہ ہے کہ یہ سال نہیں ہوتا ہے آربیٹریشن میں آربیٹریشن مراد تحکیم تحکیم ٹھیک اب یہاں پر یعنی ڈسپیوٹ اینڈ نہیں ہوا امیر شام بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ میں ادھر پہ ہوں اور میں قبول نہیں کرتا ہم مرکزی سینٹرل گورنمنٹ کو یہاں پہ ہاں جی اسی دوران میں کچھ ہی عرصے کے اندر حضرت علی کی شہدت ہو جاتی ہے کچھ ہی ٹائم کے اندر ہے پر یہ مسئلہ اوپن اینڈڈ رہت ہے یہ اوپن اینڈڈ مسئلہ ہے اب حضرت علی جو ہے وہ پھر دوبارہ حالت جنگ میں آنے کے لیے تیار تھے کہ میں نے شام کی کیونکہ ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے ایک پروونس جو ہے آپ کے مخالفت میں آ رہی ہے تو اس کو ریزول تو کرنا ہے نا جی جی تو وہ حالت قیام میں ہیں اس وقت لیکن اسی دوران شہادت ہو جاتی ہے یعنی ایک لشکر تیار کر رہے تھے آخری خدبہ جو ان کا ہے کہ لشکر تیار کر رہے تھے دس ہزار یا قریب کا لشکر تیار کیا تھا جس نے قیام کرنا تھا دوبارہ شام کی طرف اچھا یعنی کہ جو حکومت سینٹرل گورنمنٹ سے باغی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ ایمبیڈ کرنے کے لیے اپنے تیارٹری میں جی اس کے لیے جیسے آج کل ہم مختلف ملکوں میں سنتے ہیں جیسے انڈیا میں بھی ہے آسام کا مسئلہ جیسے کرد ہیں ہاں کرد ہیں ترکی کے اندر بورڈر پر کرد ہیں تو اب ایک سینٹرل گورنمنٹ کے اندر کوئی ایک چھوٹا گروپ اٹھ کے وہ اس کو ڈس رگارڈ کر دیتا ہے تو وہ بیسیکلی یہ والا مسئلہ ہوا یہ والا مسئلہ ہوا ہے سینٹرل گورنمنٹ ہے اسلام کی خلیفت المسلمین ہے اور ایک خطہ جو ہے وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا ایکسیکلی اب یہاں شہادت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے شہادت ہونے کے بعد عوام جو ہے وہ حضرت علی کے فرزن امام حسن علیہ السلام کو اپنا ولی عمر مان لیتی ہے قبول کر لیتی یہاں پر ان کے بڑے بیٹے ان کے بڑے بیٹے اور وہ بھی اسی جنگ کو جاری رکھتے ہیں لیکن اس جنگ کے اندر پھر ایک بڑا ہی ایک سرکمسٹنشنل چینج آ جاتا ہے کہ خود امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے اندر بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے کمانڈرز جو ہیں وہ ریبیل کر جاتے ہیں کچھ بک جاتے ہیں اور مخالفت میں آ جاتے ہیں مختلف ریزنز ہے لارچ ہے بیٹریل ہوتا یہ سارا کچھ ہوتا ہے سامنے شام کی طرف سے ان کو آفرز آتے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں عبیداللہ ابن عباس جیسے لوگ جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس سے امام حسن علیہ السلام کا پوزیشن اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ خود ان کے اپنے ہی لشکر کے لوگ ان کو نیزہ مارتے ہیں صحیح زخمی ہو جاتے ہیں اچھا یہ بہت عجیب بات ہے مدائن میں جا کر کے وہ پناہ لیتے ہیں جب مدائن میں پناہ لیتے ہیں تو اپنے ہی جو لشکر کے لوگ ہیں وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں جا کر کے امیر شام کو بیش دیتے ہیں کیونکہ اب یہ جنگ تو جیت نہیں سکتے ہیں لیٹس ٹیک سم بینیفٹس آؤٹ آف دس اس سٹویشن کو دیکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام امیر شام سے سل کر لیتے ہیں ایک پیس ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ میری زلت اور رسوائی ہو میرے اپنے ہی جب میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں کس کے اوپر خلافت کروں ٹھیک 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 تو یہ پیس ٹریٹی وہ امیر شام سے کرتے ہیں امیر شام سے کرتے ہیں اب اس پیس ٹریٹی کے اندر جو ہم لنگ کرنا چاہ رہے ہیں کربلا سے ایک کنڈیشن یہ تھا کہ امیر شام اپنی رہلت کے بعد رہلت سے پہلے کسی کو اپنا سکسیسر اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے اچھا یہ اس ٹریٹی کا حصہ ہے خصوصا اپنے فرزند کو اپنے بیٹے کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے جزید کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے اور خلافت جو ہے وہ دوبارہ اس طرف آ جائے گی یعنی اب اس میں دو ایک آرگیومنٹ ہے یا اہل بیعت کی طرف آ جائے گی یا عوام فیصلہ کر لے گی کہ کون جو ہے وہ خلیفہ بنے گا اب اس میں دو ہسٹری میں ہمیں ملتی ہے چیزیں کہ یہ اس طرح سے پیس ٹریٹی جو ہے یہ ایک مسلمات میں سے ہے اور اس میں یہ کلیر پوائنٹ ہے کہ امیر شام اپنا سکسیسر نہیں پوائنٹ کر سکتا اچھا یہ بلکل کلیر یہ کلیر پوائنٹ ہے اس کے اندر نہیں کر سکتا وہ اب یہاں پر امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم میں اور امیر شام جو ہے اپنی رہلت سے پہلے جو ہے اپنے فرزند یزید کی بیعت کروا لیتا ہے کچھ بڑے بڑے اشرافیہ سے اچھا اپنی ہی زندگی میں اپنی ہی زندگی میں یعنی یہ وائلیشن آف پیس ٹریٹی تھا یہاں پر ایک جو کیا اور امام حسن علیہ السلام جو ہے اس وقت دس سال تک کے یعنی امام حسن علیہ السلام کی دیت کے بعد دس سال کا عرصہ ہے ٹین یرز کا پیریڈ ہے کربلا سے پہلے جس میں موجود ہیں اور اس میں وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ امیر شام کیا کر رہا ہے اور کس طرح کا جو ہے اس نے یہ پلاننگ کیے اور وائلیشن کیا ہے اس کا کہ یہ گورننس جو ہے اسلامک سٹیٹ کا یہ یزید کے پاس آ جائے یہاں پر اچھا سوشل میڈیا وغیرہ پہ اس پیس ٹریٹی کو بیعت کا نام دے دیا گیا ٹھیک ہے اور اس پہ میں خود بھی کافی کنفیوز رہتا تھا یعنی کہ مجھے بھی میرے کافی دوستان اس بارے میں اپروچ کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے بیعت کر لی تو یہ اس پہ تھوڑا وضاحت کیجئے کہ بیعت اور پیس ٹریٹی میں کیا فرق ہے دیکھیں بیعت جو ہوتی ہے وہ ون ڈیریکشنل ہوتی ہے صحیح مثال اگر آپ کو میری بیعت کرنی ہے تو انکنڈیشنلی مجھے آپ نے قبول کرنا ہے کہ میں آپ کو ایز ای لیڈر مانتا ہوں اپنا ولی مانتا ہوں انکنڈیشنلی کنڈیشن رکھ کے نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ یہ کریں گے تو میں آپ کو مانتا ہوں صحیح جب آپ ٹریٹی بناتے ایک اگریمنٹ بناتے ایک کانٹریکٹ بناتے تو وہ ہمیشہ بائی ڈیریکشنل ہوتا ہے دونوں پارٹی کے کلوسز ہوتے ہیں صحیح کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اتنے ٹائم تک کہ ویلیڈ ہے اس کے بعد یہ ہوگا صحیح صحیح تو اگر آپ اس کا جو کانٹینٹ ہے مطن ہے جو وہ اگر دیکھ لے پیس ٹریٹی کا تو اس میں کوئی ون ڈیریکشنل تو نہیں ہے کہ امام حسن نے کہہ دیا کہ بس میں آپ کی بیعت کرتا ہوں جو آپ جیسا چاہتے ہو آپ کرو مجھے چھوڑ دو یہ تو نہیں تھا جنگ روکنے کے لیے پیس ٹریٹی کی اور پیس ٹریٹی بھی امیر شام نے پرپوزل بھیجا تھا پہلے پہلے پرپوزل بھیجا تھا جس کو امام حسن نے ایکسپٹ کر کے اپنے کنڈیشنز بتایا کہ ان کنڈیشنز میں میں کروں گا اس کو موڈیفائی کرو صحیح صحیح جس کے اوپر ایکسپٹنس ہو گیا اس میں وہ پھر میرے بھی جن میں کنڈیشن تھی کہ اگر پیس ٹریٹی جو ہے سلح نامہ جو ہے وہ اگر بیعت ہوتی تو پھر سلح سلح ہدیبیہ بیعت ہو جاتی جب آپ سلح جب کرتے ہو سلح خود لفظ بتاتا ہے کہ بیعت نہیں ہے بیعت ایک الگ لفظ ہے سلح ایک الگ لفظ ہے اگر اس حوالے سے لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ نے بھی کفار کی بیعت کر لی یہ تو نہیں ہے نا سوشل بیعہ کی باتیں اپنی جگہ اور ہوتی ہیں وہ تو کوئی صدق نہیں رکھتی اچھا یہ پھر جو ہے آپ آگے کنٹینیو کیجئے کہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام دس سال تک یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں دس سال تک سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور جب امین شام کی دیتھ ہوتی ہے تو جو ہے اس وقت یزید جو ہے برسرے پہ کار آ جاتا ہے آ گیا اقتدار میں آ گیا اور اقتدار میں آنے کے بعد خط بھیجا اب دیکھیں اس وقت میڈیا نہیں تھا اس طرح سے کہ آج کوئی بھی دیتھ ہو جائے کہیں پہ تو فوراں فلیش ہو جاتا ہے سیکنڈز آپ کو پتا پتا چل جاتا ہے وہ تو خبر آتے آتے ٹائم لگتا ہے شام میں ہے شام سے مدینہ میں ہے امام حسین اچھا اب ایک ڈسٹنس ہے نا وہاں پہ وہ ٹریول کر کے چند دنوں کا سفر ہے ایک میسنجر بھی آتا ہے تو چند دنوں کا سفر ہے وہ تو چھبیس رجب کو جب امام حسین علیہ السلام مسجد نے بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہے ساتھ میں بیٹھے ہیں اس وقت گورنر سے مدینہ کے گورنر کی طرف سے میسج آتا ہے کہ آپ کو بھلایا ہے تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بلانے کا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اتنا لیٹ نائٹ اگر کوئی افیشل میٹر ہے تو دن میں ہوتا ہے جو دربار لگتا ہے جو گورنر ہاؤز میں آپ کو ورکنگ آورز میں بلائے جائے نا آپ کو یہ نون ورکنگ آورز میں لیٹ نائٹ کیوں بلائے جا رہا ہے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید امیر شام کی دیت ہو گئی ہے اچھا انٹرسٹنگ یہ ارجنسی آئی ہوئی ہے جس لئے بلائے امام حسین مینٹلی پریپیرڈ کہ یہ ہونا ہے یہاں پر اور اس وقت بلا کر کہ یہ لیٹر وہاں پر پڑا جاتا ہے کہ یہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے یہاں پر تو یہ یہاں تک یہ اس کا بیگراؤنڈ تھا کہ جو خط جو آیا ہے بیعت کا یہ یہاں پر ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرگر پوائنٹو تھا یہ لیکن یہ نیوز کے ساتھ یہ خط آیا ہے کہ دیت ہو گئی ہے اور دیت ہونے کے بعد the main element was not bad main element کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اچھا ایک announcement ایک announcement ہے کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں you have to accept me you have to accept me جبکہ بیعت کے peace treaty کے مطابق وہ نہیں بن سکتا تھا صحیح وہ نہیں بن سکتا تھا اب آپ ایک سوال یہاں پر اٹھا سکتے ہیں کہ پھر یہ دس سال امام حسین علیہ السلام کیوں خاموش رہے صحیح جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو کیوں خاموش رہے دس سال میں یعنی کہ حضرت امام حسن کا جو خلافت کا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اچھا دس سال تو حضرت امام حسن تو چھے ماہ وائد شہید ہو گئے شاید ہاں اس کے بعد دس سال تک کے ہے کربلا سے پہلے کا واقع دس سال ہے نینٹین ففٹ ہے سکسٹی ون کہلیں سکسٹی ون ہجری کے اندر کربلا ہوتی ہے تقریباً ففٹی ہجری کے اندر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے صحیح تو یہ دس سال تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہے نا ہاں جی اور ایک سپیرچل لیڈر تو ہے نا وہاں پر ہاں جی ایک سپیرچل گائیڈ بھی ہے اور ایک نواسہ رسول بھی ہے ایک آبادی ہی مقدس اور محترم شخصیت ہے تو دس سال امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کھاموش ہے کیوں کھاموش ہے بیکوز ایک سل بنیوی وہ اس کو رسپیکٹ کر رہے ہیں صحیح اور اس حوالے سے امام حسین نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ میں اس لیے چپ رہا بالکل کہ میرے بھائی کی میرے بھائی نے جو اہد کیا تھا جو کمیٹمنٹ کوویننٹ کیا تھا میں اس کا رسپیکٹ کرتا ہوں میں اس کو نہیں وائلیٹ کروں گا لیکن ایک سال پہلے امیر شام کی رہلت سے ایک سال پہلے جب یزید کو بنانے کا یہ سلسلہ شروع ہوا بیعت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے امام حسین علیہ السلام بیکیم ووکل اباؤٹ ڈس اچھا کیونکہ ان کو وائلیشنز نظر آنا شروع ہو کہ اب یہ ہونے والا ہے قیام نہیں کیا بٹ ہی بیکیم ووکل ووکل اباؤٹ اس لیے کہ دیکھیں یہ پیس ٹریٹی کا تعلق تو امت سے ہے یہ تو امت ہے نا خلافت کس کی ہوتی ہے عوام کی ہے نا امت کی ہو رہی ہے تو یزید حاکم بننے والا ہے یہ پورا سب کچھ ہو چکی ہے پلاننگ وہاں پر امیر شام کو پتا ہے کہ اب میرے زندگی زیادہ باقی نہیں ہے بیماروں مریضوں میں کسی بھی وقت دیت ہو جائے گی میری اس نے سارا ارنیجمنٹ کر لیا کوفے سے دس بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کے بیعت کرائی اور تقریباً تین تین لاکھ درہم کچھ دیئے اس طرح سے ان کو جو ہے تاریخ میں ملتا ہے اور کہا بھی امیر شام میں کہ ان کو تین لاکھ درہم کیوں دیئیں یہ تو تیس بھی نہیں دینا تھا تو ایسے ہی مان جاتے اچھا یعنی اس نے اتنی تیاری کر کے رکھے پورا گراؤنڈ ورک کر لیا پورا گراؤنڈ ورک کر لیا تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام ووکل ہوتے اور سب سے زیادہ ووکل کہاں ہوتے حج کے میدان میں اچھا یعنی جو 59 میں حج ہوا 60 میں حج میں تو بعد وہ نکل گئے وہاں سے کربلا کے واقعے سے ایک سال پہلے ایک سال پہلے جو حج ہوا وہاں اس حج سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ساری امت مسلمہ کو خط لکھے بڑے بڑے اشرافیہ کو نوبلز کو ایلیٹس کو سکولرز کو علماء کو بڑی شخصیتوں کو کہ اس سال آپ نے سب نے حج پہ آنا ہے سب کو بلائیا حج پہ اور حج پہ جو حج کے جو ارکان ہوتے ہیں جو حج مفردہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو آپ منہ میں جاتے ہیں تین دن منہ میں جو قیام ہوتا ہے حجیوں کا وہ منہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جو بہت معروف ہے خطبت المنہ کے عنوان سے اس خطبے میں بنا نام لیے میسج دے دیا سارے دانشبندوں کو سارے علماء کو کہ یہ ہونے والا ہے اور اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ جب تمہارے سامنے منکرات ہو رہے ہو اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر نہیں کرو گے تو جس طرح سے علماء یہود کے اوپر جس طرح سے علماء یہود کے اوپر فرزند مریم کی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے لانت بجوائی تم پر بھی ویسے ہی لانت ہوگی یہود کے علماء کے اوپر یہود کے علماء کے اوپر کیوں کیوں کیونکہ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے برائی کو حرام کو دیکھتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے تھے یعنی امام حسین اللہ علیہ السلام وہ ایکسپیکٹنگ کہ یزید جو ہے وہ حاکم اگر بن رہا ہے تو کیسے عوام اس کو ایکسپٹ کرے اب یہاں ایک کوئشن ہوتا ہے کہ عوام کیوں نہیں ایکسپٹ کرے what is the problem عوام نے پہلے بھی تو امیرے شام کو ایکسپٹ کیا عوام نے تو ایکسپٹ بہت سن کو کیا ہے پہلے تو کیوں نہ ایکسپٹ کرے امیرے شام کو مسئلہ کیا یزید کو کیا مسئلہ کیا یزید کو ایکسپٹ کرنے کے اندر یہ ایک کوئشن آتا یہاں پر کہ کیا مشکل کیا یزید کی کہ صرف پیس ٹریٹی تھی کہ وائلیشن ہو رہا ہے پھر تو یہ پاور سٹرگل بن جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کو میں نے اپورشنیٹی دی تھی کہ جب تک آپ زندہ ہو آپ حاکم رہو آپ کی دیت کے بعد یہ ہمارے پاس آئے گی یہ عوام کے تھو ہم فیصلہ کرائیں گے کون حاکم بنے گا آپ کو رائٹس نہیں ہے کہ آپ اپنے فرزند کو جو ہے وہ اپوائنٹ نومینیٹ کر کے چلے جاؤ آپ نے ایک وائلیشن کیا انہیں میرا پاور آپ نے لے لیا ہے صحیح صحیح جو پاور میرے پاس جو ہے وہ ٹرانسفر ہونی تھی وہ آپ نے اپنے پاس منٹین کر لی یہ آپ نے وائلیشن کیا یہ آپ نے ڈیسیپشن کیا ہے تو پھر تو یہ پاور سٹرگل بن گیا پھر وہ جو اکثر تفسیریں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ یہ پاور سٹرگل تھا کہ امام حسین چاہتے تھے یا یزید کو اس لیے نہیں ایکسپ کرتے تھے کہ وہ الیجیٹی میٹلی خلیفہ بنا ہے یا اس لیے نہیں ایکسپ کرتے تھے کہ اس کے اندر جو ٹریٹس ہیں جو صفات تھی وہ کسی بھی صورت میں امت مسلمہ کے خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھی اچھا تو یہ کیا فرنڈمنٹل کوئیشن آتا ہے یہاں پر کیا امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ بس اب صلح کا دیوریشن ختم ہو گئی تو اب پاور مجھے ہینڈ آور کر دی جائے ایک یہ سوال ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پاور سرگل نہیں تھی تو پھر امام حسین کو یزید کے ساتھ کیا مسئلہ تھا یعنی کہ آپ اس کو بس پسند نہیں کرتے تھے ایکزیکلی یہی اہم نقطہ ہے اس پوری داستان کی سر اور راز کو سمجھنے کے لیے اچھا اگر کربلا کا واقعہ پریکٹیکل اس دور میں ہوتا ہے تو اسی پوائنٹ پر آ کر کے ہوتا ہے ورنہ تو یہ دو فیملی کا سٹرگل تھا ایک ہسٹارک بیٹل تھا بیٹوین ٹو فیملیز بنو حاشم بنو مائی اور بنو حاشم کا مسئلہ تھا جو وہی پر کربلا کے میدان میں دس محرم کو ختم ہو گیا لیکن یہ آگے جو جاری ہے یہ آگے جاری اسی وجہ سے آپ کا پہلا سوال تھا کہ یہ ایک پاور سٹرگل جو تھا وہ یعنی امام حسین صرف یہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیرے شام اس دنیا سے جائے تو یہ پاور میرے پاس آ جانا چاہیے اس طرح سے نہیں تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یزید کو ایکسپٹ نہیں کرنے کی وجہ کیا تو یہ خود اپنے ہی کلام میں بیان کیا کب بیان کیا اسی وقت جب گورنر نے مدینہ کے بلایا کہ یہ خط آیا ہے یزید کا کہ آپ نے بیعت کرنی ہے اس وقت امام حسین نے کیا جواب دیا وہ ریزن بتا دیا ہے امام حسین نے پہلے تو کہا کہ میں یہ جواب یہاں نہیں دوں گا میں کل صبح عوام کے سامنے یہ جواب دوں گا دن کی روشنی دن کی روشنی میں پبلکلی میں جواب دوں گا اس وقت نہیں دوں گا جواب میں آپ کو تو اس وقت جو ان کے ساتھ تھے گورنر کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے اگر حسین ابن علی اس وقت یہاں سے نکل گیا نا تو نہ کبھی یہ بیعت کرے گا نہ کبھی یہ تمہارے ہاتھ آئے گا یہیں پہ لو یہیں کام تمام کرے گا یا تو قتل کر دو حسین کو تو اس وقت امام حسین نے اپنا آرینجمنٹ کیا ہوا تھا سارے جو فیملی میمبرز تھے منہ و حاشم جو تھے وہ ساتھ تھے اور کہا تھا کہ اگر میری آواز بلند دو تو اس وقت جو ہے نا وہ اندر آ جانا تو اب امام حسین نے یہاں پر وہ کلام بیان کیا کہ پہلے میں بتا دوں آپ کو میں کون ہوں اور یزید کون ہے یہ ایڈنٹیفائی کر لو پھر بتایا کہ میں کون ہوں میں اہل نبوت میں سے ہوں میں صرف نبی کا فرزن نہیں ہوں ہماری جو پورا شجرہ ہے وہ نبوت کا شجرہ ہے یعنی پیغام پہنچانے والوں کا نبی یعنی وہ جسے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے اپنا میں رسالت کے قبیلے سے ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی وحی لی اور آگے منتقل کی میں اس خاندان میں سے ہوں میں آلِ ابراہیم میں سے ہوں یہ میری شناکت ہے میں جو ہے نفس متحر ہوں پاکیزہ خاندان میں سے ہوں میری ماں پاکیزہ ہے تو یہ میرا والد جو ہے وہ خلیفہ رہے ہیں امت مسلمہ کے اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگوں میں رہے ہیں اور پھر رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا دیتے ہیں تو یہ سارا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یزید کون ہے یزید کو کہا کہ رجل انفاسق اچھا رجل یعنی جوان جوان مرد جو فاسق ہے جس نے فاسق کی یعنی حدوں کو توڑنا جس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے شارب الخمر جو نشاب نشے میں ہوتا ہے شراب کے ہمیشہ جی جی اچھا دین کی حدوں کو یعنی کہ اس نے آلالعلانیہ توڑا ہے آلالعلانیہ توڑا ہے نا کیونکہ ہر گناہ تو چھوٹا مٹا پھر کہا مؤلن بالفسق اعلانیہ فسق کرتا ہے اچھا یہی سوال تھا یعنی اعلانیہ کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ چھپ کر کے کرتے ہیں بڑے بڑے حاکم ہوتے ہیں جو دنیا کے سامنے بنتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں لیکن اندر کرتے ہیں غلط کام عوام کے سامنے نہیں کرتے ہیں اپنی اسلامی ایڈنٹیٹی کو باقی رکھتے ہیں لیکن یزید وہ ہے جس نے اسلامی ایڈنٹیٹی کو باقی نہیں رکھا تھا لیکن ایک قسم کا وہ سرکش ہو گیا سرکش تھا بالکل پھر کہا پاکیزہ نفسوں کو یزید قتل کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو مار اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے کچھ کوئی پاس نہیں رکھتا کون صحابہ ہے کون صحابہ کے فرزند ہے کہ بہت سو کو قتل کیا اس نے اسی چھوٹے سے فرصت کے اندر تو یہ قاتل ہے یہ فاسق ہے یہ شرابی ہے یہ زانی ہے یہ تو بہت بڑا گنہگار یہ حاکم بن جائیں تو میں کیسے قبول پھر کہا مجھ جیسا اس جیسے کو قبول نہیں کر سکتا اچھا یہ نہیں کہا کہ میں اس کے یہ نہیں کہا اگر فیملی میٹر ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی یزید ابن فلاہ وہ قبول نہیں کر سکتا یہ کہا مجھ جیسا کوئی بھی ہو کوئی بھی میری طرح پاکیزہ نفس ہو متقی ہو دیندار ہو جو اللہ کے دین کا محافظ ہو وہ کبھی بھی ایسے شخص کو حاکم قبول نہیں کر سکتا ایک یونیورسل پرنسپل بتا دیا اور جو پرنسپل قرآن میں بھی افمائی اغفر بتاغوت قرآن کہتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ولی نہ بناو جو تمہارے دین کا تمسکر کرتے ہیں جو تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو بھی اپنا ولی نہ بناو تاغوت کو ولی مت بناو شیطان کو ولی مت بناو تو یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں جو امام حسین علیہ السلام بیان فرمارے ہیں اس کے اندر تو ساری قوالٹیز سمہ پوئنٹ اس میں تو ساری کے ساری جو برائیاں ایک ساتھ موجود ہیں یہاں پر ساری اور پھر بعض اپنے روایت میں ملتا ہے کہ یزید اور بعد میں ملتا ہے یزید کے خطبوں کے اندر کہ وہ اس سارے سلسلے کو ختم کرنا چاہتا تھا دین کے انہیں اس نے خود کہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے یہ سب جو ہے بنی حاشم کا اپنا بنایا ہوا ہے سارا کھڑا ہوا ہے سارا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ قرآن ہے نہ نبی ہے نہ کچھ ہے تو یہ تو کلیر ہے ہسٹوریکلی ساری اہل سننا ٹیکسٹ کے اندر شیعہ کتابوں کے اندر سب جگہ کے یزید کا کریکٹر کیا تھا اب ایسے شخص کو قبول کر لینا یہ امام حسین نے کہہ دیا مجھ جیسا تو اسے قبول نہیں کر سکتا صحیح تو یہاں پہ ایک کلیس تو کلیر ہو جاتی کہ امام حسین نے یزید کو کیوں نہیں قبول کیا یعنی امام حسین آج مثال میں ایک کوئیشن یہاں ریس کرتا ہوں نا آپ کے سامنے ہمیں یزید سے نفرت ہے کیوں نفرت ہے کیوں کہ اس نے حضرت امام حسین کا قتل کی قتل کیا کب قتل کیا دس محرم ایک سیٹھ ہجری کو امام حسین یہ بات کب کر رہے ہیں اٹھائیس ستائیس چھبیس رجب کی رات ساٹھ ہجری سکسٹی ہجری کے اندر یعنی ابھی تو یزید نے کچھ بھی نہیں کیا ایک تیر بھی نہیں چلایا ہے ایک پتھر بھی نہیں مارا ہے لیکن امام حسین بلند آواز میں اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں یزید سے کس چیز سے اظہار کر رہے ہیں یزید کی قولٹی سے یزید کی صفات سے یعنی امام حسین کو نفرت یزید کی قولٹی سے تھی یزید کی صفات سے تھی یعنی یزیدیت سے تھی not یزید as a creation not یزید as a مخلوق اس لئے کہا مثلی لا یو بائیو مثلو مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا مجھ جیسا جس کے اندر یہ قولٹیز موجود تھی ہمیں یزید کی قولٹیز سے نفرت نہیں ہے ہمیں یزید کے اس عمل سے نفرت ہے جو اس نے دس محرم کو کیا صحیح صحیح اور یہ ایک بہت بڑا fundamental thinking ideological difference آ جاتا ہے followers of امام حسین میں and امام حسین میں یعنی یہاں پر آپ دیکھیں تو امام حسین کا پیروکار چاہے وہ کوئی بھی ہو شیعہ ہو سنی ہو it doesn't matter کہ وہ امام حسین کا گم کس انداز سے مناتا ہے کوئی آسو بہا کے مناتا ہے کوئی مرسیہ پڑھ کے مناتا ہے کوئی ماتم کر کے مناتا ہے تو کوئی صرف conference کر کے منا لیتا ہے کسی نے کسی طرح سے یاد منا رہا ہوتا ہے اب مثال چھارے ٹی وی چینل محرم کے دس دنوں کے اندر محرم ٹرانسمیشن کرتے ہیں یعنی گم منا رہے اپنے انداز سے منا رہے پروگرام کر رہے انداز فورٹی پڑھتا کس انداز سے منا رہا ہے لیکن ہم کس بات کا گم منا رہے ہماری تھنکنگ کیا ہے کہ دس محرم کو یہ کام ہوا یہ ظلم ہوا اور امام مسلمہ کا ولی اور خلیفہ بن سکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے جو اسلام کی حدوں کو توڑتا ہے یہ تو آپ نے بہت ہی ایک ملین ڈالر کوششن اٹھا دیا کہ آج تک جو ہم امام حسین کو مانتے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں اور ہم ایک غم کی منانے کی ایک ہی وجہ سامنے رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت امام حسین کو قتل کیا اور آپ کی فیملی پر ظلم کیا لیکن آج آپ نے بہت بڑا راز کھول دیا کہ امام حسین کو یزید سے نفرت ہے اس کا بنچمارک اور اور ہمارا امام حسین ہمارا یزید سے نفرت کا بنچمارک اور صد امام حسین کیا ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے یہ ایک فیملی ڈیسپیوٹ نہیں تھا اس کو مختلف اور طریقے سے ثابت کر دیں گے تو بلکل یہ بات اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک جو ہے پاڈ کار سکسٹی کا یہی ہے کہ حضرت امام حسین نے قیام کیا یزید کے خلاف اس کا مقصد کیا تھا ابھی ہم نے اس کا سمجھنے گرانڈ ورک کی ہے اس پوری ڈسکشن کا اور ہم نے چیزیں کور کی اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ پاور سٹرگل نہیں تھی بلکہ ایک اسلام پرنسپلز کے اوپر ایک سٹینڈ لینے کو حضرت امام حسین نے ایک ریزن بنائی یزید کے خلاف قیام کی اسی نوٹ پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ